یہ دنبار میں ہر سی رکھتا ہے دنیا کی آبادوں میں ایسا ہر سی ادھر سی رکھتا ہے چاہاں کا کسی دنبودہ ہر سی رکھتا ہے ہر سی رکھتا ہے ہر سی رکھتا ہے ہر دوانی میں نیا ساہین باگ پہلے عتی کرمن اب سیاسی رن قانون اسوی کا عتی کرمن ادھکا عتی کرمن پر سپریم سنوائی پہلے کبزہ جمائیں گے پھر بھیڑ سے ڈر آئیں گے یہ اپنے گاؤں میں اسٹیشنری بزنس شروع کر کے ہر مہینے دو لاکھ کمہ رہے ہیں آپ کے گاؤں میں بھی یہ کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے ریلوے کی پروپرٹی اور جانکاری لیں گے چونکہ وشال ہم یہ دیکھ رہا ہے یہ پورا مسئلہ کافی سمیہ سے چل رہا ہے لیکن لوگ جو ہیں وہ بھی امید کر رہے ہیں ان کے گھر اجڑ رہے ہیں سرکار کی طرف سے بھی نوٹیز یہاں پر دیا جا چکا ہے سپریم آج سنوائی ہوگی کتنے بجے فیصلہ تقریبا نہ سکتا آج دیکھیں اس وقت ہم ہلدوانی میں موجود ہیں اور جو ہمیں جانکاری مل رہی کہ سپریم کورٹ میں سبح ساڑھے گیارہ سے دوپہر بارہ بجے کے بیچ میں اس معاملے پر سنوائی ہوگی اور یہاں کے لوگوں نے سپریم کورٹ میں جا کر اپیل کی ہے نینیتال ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے لیکن سپریم کورٹ کی سنوائی سے پہلے ہلدوانی کی سڑکوں پر دعاوں کا دور جاری ہے ایک بار میں تصویریں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سڑکوں پر اتر کر لوگ آپ دیکھیں کس طرح سے دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سڑکوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تصویریں ہلدوانی کے لائن نمبر 17 کی ہے جہاں پر آج لوگ صبح سے ہی سڑکوں پر بیٹھ گئے ہیں کیونکہ لگ بک 50 سے 60 ہزار لوگ اس فیصلے سے پرحابیت ہو رہے ہیں پانچ ہزار کے آس پاس پریبار ہیں لگ بک 40 ہزار گھروں کو موٹس دیا جا چکا ہے اور ان سب کے بیچ میں سب ہی کے نگاہیں سب ہی کی امیدیں سپریم پورٹ کی طرف پیٹکی ہوئی ہیں جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھیں میں تھوڑی دیر کے لیے میں سیدھے انہی کی آواز آپ کو سناتا ہوں جو دعایں یہاں پر چل رہی ہیں دیکھیں اس طرح کی تصویریں ہیں یہاں پر حلدوانی سے کیونکہ گراؤن سیرو سے زین میڈیا کی ٹیم لگتا ریپورٹ کر رہی ہیں اور یہاں پر اگر ہم آپ کو دکھائیں تو جو استحقی ہے وہ فیلال یہی ہے کہ لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہر کوئی سپریم پورٹ کی سنوائی کا انتظار کر رہا ہے کہ سپریم پورٹ سے کیا کوئی شاہ نردیش اس پورے معاملے کو لے کر سامنے آتا ہے اگر وہی اترکن سرکار کے پکش کی بات کرے تو سرکار کے طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ عدالت کا جو بھی فیصلہ آئے گا جو بھی آدیش ہوگا اسے وہ لاب کرائیں گے فیلال یہاں پر چار ہزار سے زیادہ گھروں کو نوٹس دیا جا چکا ہے خالی کرنے کا بلکل بشال اگر بات ہو پائیں یہاں پر تو ان لوگوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کیجئے گا منوستی ہم سمجھ پا رہا ہیں کیونکہ کافی دکت ہوں گے آشیانہ جو ہے وہ ان کا اوجڑ رہا ہے لیکن اگر ان لوگوں سے بات چیت ہو پہتا جرہا ان کے من کی بھی جانئے گا بلکل میں کچھ لوگوں سے بات چیت کرنے کا پریاس کروں گا لیکن میں یہاں پر جو لوگ ہیں ان سے پوچھتا ہوں کیا کہنا چاہیں گے آپ لوگ سپریم پورٹ میں سنوائی ہونے جا رہے ہیں کتنے لوگ پرباویت ہو رہے ہیں اس سے اس سے پرباویت ہو بہت ہی ہو رہے ہیں لیکن 90% اپروکسیمیٹ 90% 95% مسلم ہیں اور دوسرے بھی ہیں لیکن امیر غریب سب پہ اثر پڑھلا ہے لیکن موشٹلیس نے یہاں پر جو ہے وہ گریب لوگ ہیں آچھا کیا امید ہے سپریم کورٹ سے آج آپ لوگوں امید تو پوری پوری ہے اگر بائیچان سے ایک پرسنڈ امید نہ ہوئے تو مکھی منتر ہمارے بارے میں کیا کریں گے ان بچوں کے بارے میں کیا کریں گے ان مستقلی کے بارے میں کیا کریں گے سترہ ایار کے آبادی اثر یہ یہ کہاں جانگے ان کا جب گھر چھن جاگا تو یہ کیا کریں گے اس سے بہتر ہمیں بیسی مار دیں بہتر ہم اس سے آج کچھ نہیں بہتر یہاں پر میں آپ کو ایک بار پھر سے تصویریں دکھا دیتا ہوں تو کس طرح سے لوگ یہاں پر کلمہ پڑ رہے ہیں دعاوں کا دور جاری ہے کیونکہ ستر ہزار کے سنکھا میں یہ لوگ یہاں پر بتایا جا رہے ہیں اس پورے حلدوانی کے شیطر میں اور اسی لئے کہا جا رہا ہے انہیں سالوں سے سرکار اور پرشاسن کیا کر رہے تھے کیسے اتنے بڑے بڑے گھر اور یہاں پر دوسری چیزوں پر بس نے دیا کیونکہ یہاں پر نہ صرف ان لوگوں کے گھر ہیں بلکہ سرکاری بدیالے بھی بنے ہوئے ہیں پانی کی ٹنکی ہے اس کے علاوہ یہاں پر سرکاری بینک بھی اس علاقے میں بنے ہوئے ہیں تو سوال یہاں پر دونے طرف ضرور اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ اپنے گاؤں میں اسٹیشنری بزنس شروع کر کے ہر مہینے دو لاکھ کمارے ہیں آپ کے گاؤں میں بھی یہ کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے